لوگ بولتے ہیں محبت کا ثبوت مانگتے ہیں ہمیں اور آپ سے اور یاد رکھے گا محبت وطن سے یہ دل میں ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا مکہ شہر کے لئے وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَلْحَازَ الْبَلَدَ آمِنَا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پیتیس کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے تو ہم مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں امن و شانتی ہی کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لئے اور مسلمان ہے تو امن و شانتی یہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے بہت خراب کر رکھا ہے تو آپ کہیں بھی رہیے امن و شانتی کی بات کیجئے سکون کی اور شانتی کی بات کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو کیا کہا سرونہ ترمزی کتاب المناقب حدیث سنمت 3926 مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے میرے نزدیک کتنا محبوب ہے اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو ہم نکلتے ہی نہیں تو آپ دیکھئے بار بار ہم کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم مسلمان تو ایسے ہیں نلے والی ہڈی گوھر سے سنیے گا جس میں گودہ ہوتا ہے نا گودہ گودے والی ہڈی کو نہیں چھوڑتے تو بھارت کی مٹی کو کیسے چھوڑ دیں گے رہے تو ہندوستان مر گئے تو ہندوستان کا قبرستان ہمیشہ یہاں سعود ہے پورا تو اس لئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن